بچوں کو اپنی زندگی چیمی دیں تو کیا اس نئے دور میں عزت و غیرت کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے؟ یا یہ کہ یہ نئے دور ہے اس کی اپنی فگڑیاں اتار کے ہم لوگوں کے قدموں میں رکھیں تاکہ وہ جب ہی چاہے فربال دن آکے کھیلیں نہیں نہیں فارو صاحب میرا یہ مطلب نہیں ہے تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پیر انوار شاید پڑا لکھا اور عزت دار گھرانے کا نوجوان ہے جعفر خانہ میرے مہمان ہیں میرے گھر پہ آئے ہیں اس کی آئندہ اس لچے لفنگی کا نام بھی میرے سامنے نہ لیجئے گا ٹھیک ہے فارو صاحب اس وقت آپ غصے میں ہیں میں پھر حاضر ہوں گا لیکن میری ایک بات سن لیں جس وقت آپ کے آدمیوں نے بچوں پر حملہ کیا وہ اس وقت میرے گھر میں میرے مہمان بنے ہوئے تھے یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت انہوں نے میرے پاس پناہ دی ہوئی تھی اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی جان دیتے ہیں پھر مہمان یا پناہ میں آئے ہوئے کو کوئی لقصان ہونے دیتے ہیں اس وقت آپ میرے گناہ گار ہیں آپ سوچ لیں بعد میں بات کروں گا پھر مہمان سوچ بھی موسیقی اللہ نے بڑا کرم کیا کہ زندگی بچ گئی دیکھ لیا نا لوگوں کو اسی لیے کہتا تھا کہ لوگوں کی پہچان سیکھو اگر تم جعفر خان کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے نہیں یادہ سہیں اچھے جعفر خان کا اس میں کیا قصور ہے سازش ہے یہ اس کی لیکشن میں ہارنے کا بدلہ لے رہا ہے وہ ہم سے نہیں یادہ سہیں آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں چاہتے جعفر خان کو بعد میں بات کرتے ہیں ہلو رنگو میں ایسے ایسے میں آپ کو بہتا ہوں ہلو رنگو میں آپ کیا ہے خوشی درد بہت ہے دی دن درد تو دو دن ہوگا دو گشا پیسوں کی فکر مت کیجیگا حیلاغ اچھا مانا چاہیے اس کا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہم موک سے بہت لے جائیں تو مصلاح کوئی نہیں ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللو دو دن میں اور وہاں ساکتا کریں گے اکی 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 سب کی کو جائے گا کھر کھرمت کرو تم موسیقی 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 چلو ہاتھ ڈائی کر کے دیکھتے ہیں شاید آنبر کا کچھ پتا لگتے ہیں موسیقی کیسے پون کر رہی ہو کس نے اجازہ دی تمہیں پون کرنے کی بولتی کیوں نہیں ہو اسی کو کر رہی ہو جس نے ہماری عزت اپنے پہروں تلے رون دی ڈائی وہ آپ نے سہیلی کو فون کر رہے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے مر چکے ہیں سب لوگ تمہارے بھی مار گا لائے تم نے سب کو موسیقی پھر بھی بھلا تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں فقیر تو فقیر ہوتا ہے نا جی ان کا اپنے مرشد کے علاوہ کون ہوتا ہے دیکھو بابا یہ مزار ہے یہاں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو نا تو مجھے ضرور بتاؤں اپنے مرشد کیوں ہوتے ہوئے بھلا یہ غسطہ کی کون رہ سکتا ہے اچھا بابا اچھا جیسے تمہارے مرسی آو بابا موسیقی موسیقی جنت بیٹا جی بابا تمہارا کوئی چچازاد بھائی ہے کیا ہاں ہے تو نلہار نام ہے ہاں وہی وہی ملا تھا مجھے وہ کاملا تھا بابا آج شہر میں ایک نوجوان کو صدا لگائی تو وہ کہنو لگا پکریر صائی میں تو خود دو روز سے بھوکا ہوں پھر بیٹا میں اسے ایک ہوتل پر لے گیا کھانا چلانے وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی چچاداک بہن کو دھومنے نکلا ہے جو کہیں کھو گئی تھی تو بابا آپ نے اسے میرے بارے میں بتایا تو نہیں نہیں بیٹا میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا اچھا کیا کیا وہ واقعی دو دن سے بھوکا تھا ہاں بیٹی وہ جھوٹ تھوڑے ہی بھول رہا تھا میں نے خود دیکھا بھوک کی وجہ سے وہ بڑا کمزور اور نیڈھال ہو گیا تھا پھر تو اس کے پاس رہنے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر تو اس کے پاس رہنے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر تو نہیں وہ کہاں رہ رہا ہوگا یہی کئی خودپاہ پر سو جاتا ہوگا بیچارہ اچھا بابا میرا ایک کام کرو گے کل جب تمہیں ملاب ملے نا تو تم اسے تھوڑا کھانا کھلا دینا اور اسے کچھ پیسے دے دینا کی وہ واپس چلا جائے پھر ہاں اسے کہنا کی جنت مر گئی میں میں تمہیں پیسے لٹ آ دوں گی جب میں درگا پر بیٹی ہوتی ہونا تو لوگ مجھت پکینی سمجھ کر کچھ پیسے دے دیتے ہیں میں واپس کر دیتی ہوں لوگوں کو لیکن اب لے لیا کروں گی سارے پیسے تمہیں دے دوں گی بابا جنک بیٹی کیا تم میری بیٹی نہیں ہو ہونا بابا تو پھر پیٹا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے تم نے جو کہا ہے ایسا ہی ہو جائے گا مگر بیٹی اگر وہ نہ مانے تو پھر تو پھر اسے یہ ہی لے آنا بابا پرنا وہ کہاں آ جائے ٹھیک ہو بیٹا جیسے دیگی مل سی مانا کہنا تو آزم بھائی نے کیا کہا علینا کی ریجز سے بات کی یا نہیں نہیں کہا ادا صحیح تو کہتے ہیں کہ علینا کا میرے سامنے نام بھی مطلب پھر صرف چاہتے جفر خان نے بات کی ہے پھر کوئی بات بنی بات بنی تو ہے مگر اس میں بھی ذرا چکر ہے چکر چکر کونسا چکر چاہتے جفر خان کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر انکل فارق والو کیا معافی مانگنے چلنا ہوگا چاہتے ہیں اوہ پھر تو مشکل ہے آتا صاحب ہی اس بات کو بالکل نہیں ماننے دی صاحب صاحب ہم آسنا موسیقی 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 ہاں باتیجے اپنے بل پر تو بلی بھی شیر بن جاتی ہے آئے زمشاہ کو سمجھاؤ کہ دنیا اپنا کھاتی ہے محبت میں تو وہ پاؤں کی دور بن جاتی ہے مگر نفرت اور کینے میں وہ پہاڑ بن جاتی ہے اور پہاڑ پہاڑ ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی